ڈیئر پرینڈز آپ جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ والی بیل آئیکان کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور نیچے کمنٹ باکس میں کوئی اچھا سا پیارا سا کمنٹ لکھ کر ہماری حسنہ فضائی کیجئے شکریہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا كِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ الصُّفَهَا عَلَىٰ إِنَّهُمْ هُمُ الصُّفَهَا وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاقِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکھ یا رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عَلَنِ الجُودِ وَالْكَرَمِ وَعَلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ حمد و صلاة کے بعد امید المومنین خلیفت المسلمین پیکرِ صدق و صفا عَابُ رُوبِ اَهْلِ وَفَا حضرتِ سیدنا عبو بکرِ صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں کے اقائد کس طرح کے تھے نظریات کس طرح کے تھے سوچ کس طرح کی تھی اس پر کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں ارز کرنی ہیں دعا فرمائے اللہ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے رب کریم اپنے فضل اور اپنی رحمت کے ساتھ ہماری سوچیں بھی اسی طرح کی فرمائے جس طرح کی نبی پاک کے غلاموں کی صحیح سوچیں ہوتی ہیں قرآن مجید فرقان نحمید سورہ بکرہ کی آیت نمبر تیرہ یہ آیات منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو کہا کرتے تھے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا آمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ جو کہتے تھے کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے وہ ایمان والے نہیں تھے یہ ایمان نہیں لائے ان کو پھر اللہ پاک نے ایک حکم دیا رب کریم نے فرمایا ان کی ایک علامت اللہ نے بیان فرمائی فرمایا وَإِذَا كِي لَا لَهُمْ آمِنُوْهُ كَمَا آمَنَ النَّاسِ جب ان سے کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ یعنی جس طرح صحابہ ایمان لائے جب منافقین سے یہ کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے قَالُوا کہتے ہیں اَنُؤْمِنُوا كَمَامَنَ السُّفَحَا کیا ہم اس طرح ایمان لائے جیسے یہ بیوکوف ایمان لائے مَازَ اللَّهُ اَسْتَقْفِرُ اللَّهُ وہ کہتے ہیں کیا اس طرح ایمان لے آئے جس طرح یہ بیوکوف ایمان لے آئے عَلَا خَبَرْدَارِ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَحَا اللہ فرماتا ہے خبردار ہو جاؤ یہی اصل میں بیوکوف ہے وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو بیوکوف ہیں ٹھیک ہے نماز پڑھو دین قبول کر لو روزہ رکھ لو آج کر لو زکاة دے لو یہ عجیب لوگ ہیں سارا کچھ ہی قربان کر رہے ہیں نبی پاک پہ وہ اس کو بیوکوف ہی کہتے تھے یہ عجیب لوگ ہیں اولادیں بھی قربان کر رہے ہیں جیاد میں لے جا کے یہ عجیب لوگ ہیں ہر چیزی لٹا رہے ہیں ہم دھانا لوگ ہیں ہم دیکھ بال کے چلتے ہیں اللہ فرماتے ہیں تم بیوکوف ہو تم بیوکوف ہو جن کے سامنے میرے نبی کی رحمت کا دریا بیرہ آئے جن کے سامنے حضور کے کرم کی برکہ برز رہی ہے لیکن تم نے پھر بھی سارا کچھ بچا کے رکھا ہوا ہے تم اس سعودے کو سمجھے ہی نہیں یہاں اگر تم ایک قربان کرتے میں تمہیں ستر سو گناہ جرہتا فرماتا وہ عقل جو آج بہت سارے مسلمانوں کو بھی اللہ خیر کرے آگئی ہے کہتے ہیں ٹھیک بیٹے نماز پڑھنی چاہیے مسجد جانا چاہیے تو تو پکای مولوی بن گیا ٹھیک ہے جی میں بھی نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں لیکن یہ والا کام نہیں مجھ سے ہوتا کہ بندہ سارا کچھ چھوڑ چاڑ کے مسیطڑی ہو جائے اس سوچ کو سمجھیں یہ کس کی سوچ ہے یہ کس کی سوچ ہے اللہ فرماتے ہیں ایمان اس طرح کا جس طرح کا ایمان ابو بکر صدیق کا ہے عقیدہ اس طرح کا جس طرح کا عقیدہ فاروق اعظم کا ہے نظریات اس طرح کے جس طرح کی عثمانِ غنی اور مولا علی کے ہیں اس طرح کے عقیدے اس طرح کا ایمان لاؤ اس طرح کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اپنی ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھوں ساری امت کا ولی غوث کتب عبدال اہلِ بیعت سے آبا فرمایا اگر میں اپنی ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھوں اور اکیلے ابو بکر کا دوسرے پلڑے میں رکھوں تو ابو بکر کا ایمان پھر بھی وزنی نکلے گا ابو بکر کا ایمان پھر بھی جنابِ صدیقِ اکبر کے خیالات ایمان کی پختگی پھر بھی وزنی نکلے گا میرے ابو بکر کا ایمان اور حضور فرماتے ہیں پتہ اس کا ایمان کس طرح کا ہے کس طرح کا ہے حضور کیسا ہے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا اس نے دلیل مانگی موجزہ مانگا ابو بکر کے سامنے جب میں نے دین پیش کیا ہے تو اس نے کوئی چیز ہی نہیں مانگی فوراں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا جو دیکھ داکھ کے آتے ہیں وہ دیکھ کے سعودہ لیتے ہیں فرمایا اس کا بن دیکھا سعودہ ہے اس کا ایمان ہمارے ہاں جو جس کی لوگ بیشے بھی اللہ خیر کرے اب سارے سکالر لوگوں کا زمانہ ہے کہتے ہیں میں سب کی بات سنوں گا جی ادھر بھی جاؤں گا ادھر بھی جاؤں گا اسے بھی دیکھوں گا سکالر ہیں سارے ادراف نبی پاک نے تو حضرت عمر کو منع کر دیا تھا کہ تُنہیں توراد نہیں پڑھنی حضرت فاروق اعظم کو یہاں لوگ یوٹیوب کھولتے ہیں کہتے ہیں یہ مصبت بات ہے اب جس نے منفی کی ہے اس کی بھی درست ہو لیں میں اکثر کہتا ہوں میں کہتا ہوں ہماری قوم کو روز الجایا جاتا ہے چار بندے تاک شو میں بٹھائے جاتے ہیں الہدہ الہدہ وہ سارے بات کرتے ہیں نتیجہ کوئی نہیں نکلتا شو ختم ہو جاتا ہے جو سننے والا وہ الجاہ رہتا ہے پتہ نہیں صحیح کون ہے یہ الجاہو کا زمانہ ہے الجاہو کا اور لوگ بھی الجنا پسند کرتے ہیں حضرت عبو بکر صدیقہ کی دا یہ ہے کہ اکدر پھڑیے محکم پھڑیے تیک دے یہ ہو کہ مریے ضرورت کیا اعدائیں بائیں جائیں ضرورت ہی نہیں ایک ایک حرف سجن دے ناندہ سانو دس دا وانگ قرآنے ایک ایک حرف سجن دے ناندہ سانو دس دا وانگ قرآنے سورت یار دی وین دے رینہ سب عملان دی جانے تیہر دم یاد سجن وچ رینہ سادہ اے ہوئی ورد گیانے وہ سجنہ سادہ دین کی پوچھنا ہے سادہ اے ہوئی دین ایمانے سادہ اے ہوئی بولیئے سادہ اے ہوئی یہی دین ایمان ہے ضرورت کیا ہے حضرت سری سکتی رحمت اللہ لے بیٹھے تھے درخت کے نیچے بابے بڑے سیانے ہوتے ہیں سیانی بات کرتے ہیں حکایت اللہ علیاء جندم بن جنود اللہ ان کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہوتی حضرت سری سکتی درخت کے نیچے بیٹھ گئے تو درخت نے نصیت کر دی کہنے لگا بابا میری طرح کا بن جا میری طرح کا بن جا فرمایا کس طرح کا کہنے لگا میں خود دھوپ میں رہتا ہوں دوسروں کو چھاؤں فرام کرتا ہوں لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں میں انہیں پھل دیتا ہوں پا فرمانے لگے ٹھیک ہے بھئی یہ تو تری بات صحیح ہے پر تری خیرت ہی نہیں ہاں ہے تو بڑا اچھا پر یار ذرا بتا تیری یہ خیر اچھی نہیں داری آپ لوگوں کو اجیے دیں ان پکھے چلے رہے تو چلے رہے تو اٹی میر بھانی پہلے جس ہونے لگے حضرت سری سکتی کیا کہنے لگے کہنے لگے تیری یہ خیر تو میاں اگر نراز نہ ہو بزرگ ہے نا کہنے لگے نراز نہ ہو جائے نا بات تیری ٹھیک ہے پر اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو پھر جب تو خشک ہو جائے تو تجھے جلائی دیا جاتا ہے تیرا آخر جل جانا ہے سڑ جانا ہے خاک بن جانا ہے بجا تو کہنے لگا میرے اندر خوبیاں بڑی ہیں ایک خامی ہیں جس کی وجہ سے میری یہ خیر میرا انجام اچھا اب نے فرمایا وہ کیا کہنے لگا میرے اندر خامی یہ ہے کہ جدر کی ہوا ہوتی ہے میں بھی ادھر کہی ہو جاتا ہوں لہٰذا میرا انجام اچھا جس جدر کی ہوا ہوتی ہے میں بھی اقدر پھڑیے محکم پھڑیے تپایا اقدر ہی ہو کہ مریے فرمایا میرا مسئلہ یہ ہے کہ جدر کی ہوا میں بھی تو یہ ادا میرے اللہ کو میری پسند یہ نہیں پسند اسے میری ادا لہذا جب میں ختم ہو جاتا ہوں پھر جلایا جاتا ہوں تپایا جاتا ہوں خاک ہو جاتا ہوں بھائی حضرت ابو بکرے صدی رضی اللہ تعالیٰ نو کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑا اور کلمہ پڑھنے سے لے کر وسالِ ظاہری تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس وقت جنابِ صدیقِ اکبر نے دین ایمان کے بارے میں نبی پاک سے کوئی سوال کیا بہت جو حضور نے کہہ دیا ٹھیک ہے جو فرما دیا یار سوال پیدا ہوتے ہی ہیں نا لوگ پوچھتے نہیں اببا جی سے نہیں سوال کرتے اببا جی سے نہیں سوال کرتے یہاں تو جہاں عقیدت کا رشتہ ہوتا ہے جہاں بولنا جائز ہی نہیں وہاں لوگ درجلوں سوال پوچھ لیتے حضرت ابو بکرے صدی سوال کوئی نہیں سوال کوئی نہیں پانی پر نہ سوئے لیاں رنگا رنگ کڑے اسی پریا اسدہ جان نہیں ہے جی اسدہ تو حضرت عمر کی حدیث ہے اور بخاری کی صحیح روایت ہے آپ فرماتے ہیں ایک مقام ایسا آیا تھا کہ سارے صحابہ پریشان ہو گئے اور سب کے ذہنوں میں سوال تھے سب کے سب پریشان تھے پندرہ سو صحابی ہیں نبی پاک نے خود احرام بندوا ہے فرما احرام باندھو عمرہ کرنا ہے می خاتے مدینہ سے احرام بند گئے صحابہ نے تیاری کر لی لبائی پڑھتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ گئے قریش مکہ نے روک لیا ایک دو چار بندے میں پندرہ سو احرام کس نے بندوایا کس لیے باندھا ہے بولے نا عمرہ کرنے کے لیے حدیبیہ کے مقام پہ جب پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عربہ بن مسعود سکفی قریش مکہ کا صفیر آگیا اس نے کہا جی سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے آپ تو لڑائی کرنے آئے ہیں حضور نے فرمایا نہیں عمرہ کرنے ہیں دیکھا نہیں ہے رام باندھیوں میں اس نے کہا پندرہ سو مند ہے اور اہم بھی سارے دلیر اور اہم بھی کٹ مرنے کو تیار اگر کسی ایک نے بھی نعرہ لگا دیا تو ہمیں تو بغاد ہوگے تم سارے ہم نہیں عمرہ کرنے دیتے باتیں بڑھ گئیں اختلاف ہوا ادھر ادھر سے معاملات تیہ ہوئے صلح شرطوں پر صلح ہونے لگی ہیں اور شرطیں بھی ظاہران ایسی تھی کہ جو لگرا تھا کہ مسلمان داب کے صلح کر رہے ہیں لگرا تھا شرطیں لکھی گئیں تیہ ہو گئیں انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اس سال آپ واپس چلے جائیں اگلے سال عمرہ کرنے آئیں حضور نے فرمایا توجہ ہے میری بات پر یہاں کوئی بندہ کہہ دے نا اببا جی کہہ دے نا بیٹے خیر ہو جائے گی فلانا کام کر لے بچے بات جی گال پہ انجنے کہتے ہیں تو سامنوا کیا جی کر لے پیر صاحب تو خیر ویسے ہی گئے نا کام سے شرے سے کہہ دے نا پیر ہے یہ دی کرامت ہی کوئی نہیں وہ فیصلہ بات کے پاس ایک بابا جی کی حکایت میں نے سنی بابا جی کی ماننے والی زیادہ بی بیاں تھی بابا جی منگل والے دن فوت ہو گئے انہوں نے کہا ایک ادو کامل سی کامل اندہ تھی جمعہ نماردہ دینے نہیں چنگالے آپ پیر نے اسی نہیں مجھناگ ہو تو اللہ والے ہوں کی بات بڑی نرالی ہوتی ہے بابا جی اٹھ کے بیٹھ گئے کہنے لگے چلو ایک ایڈی گالے جمعہ نماردہ گیا تو یہاں تو لوگ منٹ پر نراض ہو جاتے ہیں منٹ پر لوگ نراض ہو جاتے ہیں تو فوری طور پر اب دیکھیں نا حضور نے حرام بندوائے عمرہ کرنے کو کہا اب جب صلح تیہ ہو گئی تو حضور نے فرمایا چلو بھی ٹینڈ کرا دو سارے کپڑے بدلنا واپس جانا ہے اب سے ابا کے ذہنوں میں سوال ہے کہ آپ نے کہا تھا چلو عمرہ کرنا ہے اب حضور فرما رہے ہیں واپس جانا ہے تواف کرنا نہ تواف ہوا نہ صحیح ہوئی ہمیں تو تواف کے لیے لا ہے چلو واپس پندرہ سو آدمی بیٹھا ہے جنابی عمر کہتے ہیں جو سب سے پہلے اٹھے وہ ابو بکر صدیق تھے جو سب سے پہلے اٹھے وہ ابو بکر کوئی شاکر نہیں کوئی بات نہیں ٹینڈ کرائی کپڑے بدلیں فرماتے ہیں پھر دیرے دیرے لوگ نہ بوجل قدموں سے اٹھے کہتے ہیں باقی تو ذرا تھنڈے تھے بول نہ سکے میں ذرا تیز مزاج تھا مجھ سے غصہ سوالہ نہ گیا میں حضور کے خیمے میں ترکی کپڑے کا خیمہ نبی پاک نے لگایا ہوا تھا جاگ رہے ہیں آپ لوگ بڑی خاص بات ہے خاص توجہ سے سننا ایمان اس طرح مضبوط رہتا ہے عقیدہ یوں بچتا ہے ذرا ذرا سی بات پہ ذرا ذرا اس کا آج میں نے فلانے سکالر کو سول لیا ہے تو سود کے بارے میں بتاؤ آج فلان جناب میں نے بندہ سول لیا ہے نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ جس آدمی کو لفظ ہی دینی پڑھنے آتے وہ دیسیں بیان کر رہا ٹی وی پہ بیٹھ کے آج میں فلانے دی گلت سول لیئے انہیں انشورنس دی گلت دا سڑو ایسے ہی ایک منٹ لگاتے ہو بگڑنے کے لیے ہم سے پوچھو آندھی بھی آ جائے تو اللہ ایمان کی مضبوطی عطا کرتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کبھی کبھی حاشیہ خیال میں ہی بات نہیں گزری یہ بزرگوں کی نسبت کی برکت حاصل ہوتی ہے یہ بزرگوں کی نسبت کی برکت اور دعا فرمائے اللہ استقامت ہی عطا فرمائے اللہ فتنوں سے معفو سارے آمین بولیں اللہ بچائے فتنوں سے حضرت عبو بکر کتنا کڑا وقت ہے فرماتے ہیں عبو بکر صدیق اٹھے ٹینڈ کرائی آگئے آہستہ آہستہ صاحب اٹھے عمر کہتا ہے مجھے بڑا جلال تھا میں سیدھا حضور کے عجرے میں اور جاتے ہی سلام لی تو سخت جملے اور جنابی عمر ساری زندگی رویا کرتے تھے کہ مجھے پشتابہ نہیں جاتا سیدھا گیا اور جا کے کہا حضور آپ اللہ کے سچے رسول نہیں کہا سچا رسول کہا قرآن سچا نہیں سچا ہے اسلام سچا نہیں حضور نے فرمایا سچا ہے تو کہا حضور پر ہم دب کے سلح کیوں کریں جناب عمر فرماتے ہیں نبی پاک نے کہا عمر میں اللہ کا رسول ہوں وہی کہتا ہوں جس کا میرا رب مجھے حکم دیتا ہے جناب عمر کہتا ہے میں نے فوراں حضور کی بات دھورائی میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا نہیں تلتواف کریں گے حرام باندھ لو تو حضور نے فرمایا میں نے کہا تلتواف کریں گے یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال ہی کریں گے یہ تو نہیں نہ کہا تھا اسی سال ہی کریں گے حضرت عمر کہتے ہیں مجھے تسلی نہ ہوئی میرے اوپر غصے کا غلبہ تھا میں بار نکلا سیدھا ابو بکر کے خیمے میں سیدھا حضور کی اور جناب صدیق اکبر کی ملاقات نہیں ہوئی درمیان میں میں خوش گیا جناب صدیق اکبر کے خیمے میں اور جاتے ہی سلام کے بعد وہی سخت جملے کہتے ہیں جب میں داخل ہوا تو سارے پریشان ہیں ابو بکر تسلی کے ساتھ خجورے کھا رہا پرواہ ہی کوئی نہیں خجورے کھا رہا میں کہا میں نے کہا سلام علیکم علیکم سلام میں نے کہا تو موج میں ہماری ٹینچن نہیں جاری کہتے ہیں کیا ہو گیا میں نے کہا یہ سچے رسول نہیں کہنے لگے سچے قرآن سچا نہیں سچا ہے اسلام سچا نہیں ابو بکر کہنے لگے سچے تو کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق کہنے لگے عمر چپ کر تیری میری بات نہیں وہ اللہ کے رسول ہے وہی کہتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے فرماتے ہیں منوان وہی لفظ جو حضور نے بیان کیے کہتے ہیں اب میں نے بھی فوراں کہا میں نے کہا انہوں نے کہا نہیں تھا کعبے کا تواف کریں گے تو کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق غصے میں آگے کہنے لگے تجھے تیری مار ہوئے حضور نے کہا تک کعبے کا تواف کریں گے یہ تو نہیں نہ کہا تھا اسی سالی کریں گے میرے رسول نے کہا تھا تو انشاءاللہ ہم تواف کریں گے انشاءاللہ تواف کریں گے لیکن یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سالی کریں گے جناب سیدنا عمر فرماتے ہیں میں خیمے سے نکل آیا آکے بیٹھا عبودو کیا غصہ ٹھنڈا ہوا تو میں نے کہا عمر یہ کیا بات ہوئی یار وہی لفظ ابو بکر کہتے ہیں جو رسول پاک نے بیان فرمائے وہی انداد جناب سیدیق اکبر کا ہے جو نبی پاک کا ہے فرماتے ہیں پھر میری آنکھوں میں آسو آئے اور میں نے کہا عمر تو نے عمل میں کیا آگے گزرنا ہے ابو بکر کا تو ایمان ہی تجھ سے بڑا مضبوط ہے ایمان ہی بڑا مضبوط ہے ساری زندگی ایک منٹ کے لیے ذہن میں خیال ہی نہیں آیا ایک سوال نہیں کبھی نبی پاک سے پوچھا جناب سیدیق اکبر نے ہمیں سمجھایا جب مان لو نا پھر سوالات نہ کیا کرو پھر ادھر ادھر نہ دیکھا کرو پھر دائیں بائیں دھیان نہ کیا کرو پھر سیدھی توجہ سیدھی سیدھا خیال اپنے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رکھو ایمان اپنا مضبوط ایسے ہی ہارا ہوا کا شکار نہ ہو جاؤ حضرت سیدیق اکبر کے عقیدے بتاتے ہیں کہ سیدھی سن نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب اور پھر دیکھیں انداز کیا ہے حضور کے لئے انداز کیا ہے جناب سیدیق اکبر کا طریقہ کیا ہے نبی رحمت سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں رضا ہوتی ہے نا وہاں جناب سیدیق اکبر عقل دڑاتی نہیں اقبال نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عقل تھی مہوے تماشائے لبے باما بھی اور کہنے لگے پختہ ہوتی ہے اگر مسلحت اندیش ہو عقل اور عشق ہو مسلحت اندیش تو ہے خام ابھی ابھی کچھا ہے اگر سوچ سمجھ کے چل کچھا ہے ناب سیدیق اکبر منٹ نہیں لگاتے تھے حضور نے کہا یہ جگہ خریدنی ہے مسجد نبوی کی جگہ خریدنی ہے جناب سیدیق اکبر دوڑے گئے ان بچوں سے بات کی جاکہ ان بچوں سے بات کی جن کی زمین تھی آپ یہ تو ہر کتاب میں پڑھیں گے کہ خرید لی یہ کہیں نہیں پڑھیں گے کہ سودا کیا سودا نہیں کیا تاجر سودا کرتا ہے بات کرتا ہے گفتگو کرتا ہے نبی پاک نے بھی حکم دیا ہے کہ تم بات کر سکتے ہو سودا خریدتے وقت بحث کر سکتے ہو اجازت ہے لیکن یہاں حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی بحث کوئی سودا کوئی گنجائش حضور نے کہا خریدنی ہے لہذا خرید کے آگئے نبی پاک نے فرمایا بلالے اب سی کو خریدنا ہے جا کے بعد کی امیہ بن خلف سے کا غلام بیچ دو عقیدہ دیکھیں غلام بیچ دو اس نے کہا کالا کلوٹا ہے لکھنا پڑنا نہیں آتا کام کرنا کوئی نہیں آتا تو مجھے کیا دے گا آپ فرما نے لگے میرے پاس غلام ہے رنگ بھی گھو رہا ہے پڑا لکھا بھی بڑا ہے اور سیانہ بھی بڑا ہے میرا ساروں کاروبار یہ سمالتا تھا میرا منچی ہے یہ رکھ لے اور بلال دے دے امیہ کہتا ہے میں نے چیک کرنے کے لئے ابوبکر سے کہا کہ اگر میں دا سزار دینار ساتھ مانگوں جنابِ شدیق اکبر کہنے لگے کوئی عرج نہیں وہ بھی مل جائیں گے عرجی کوئی نہیں مل جائیں گے امیہ بن خلف کہتا ہے میں نے کہا ابوبکر تو کوئی نادان آدمی تو نہیں تاجر ہے ساری زندگی منڈی میں بیٹھ گئی شعودہ کس طرح کا کارنا ہے بلال تو اپنا نام نہیں دیکھ سکتا بلال تو کوئی کام نہیں کر سکتا ڈابس لیکے سے رنگ بھی کالا ہے کچھ پڑا لکھا بھی نہیں اور تیرا وہ جو سارا تیرا آڈٹ کرتا ہے تیرا سارا کاروبار چلاتا ہے جو تیرے پاس ہر قسم کی سہولت دیتا ہے اُو شخص دے کے اور پیشے دے کے لے رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی تو جنابِ شدیق ابوبکر صدیق ہے جنگل کہ تجھے آ بھی نہیں سکتی اس لیے کہ تُو بھئیمان ہے اور میں محمد عربی کا نوکر ہوں تیری سمجھ میں بات آ سکتی اس لیے کہ جہاں میں کھڑا ہوں تُو بھی ابھی تجھے اس ذائقے کا ابھی پتہ ہی نہیں تجھے وہ لذت نہیں محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر کنارے سے کبھی اندازہ اے توفہ نہیں ہوتا تو وہاں کھڑا ہی نہیں جہاں میں کھڑا ہوں دا سدار دینار دیا جنابِ بلالِ حبشی کو خریدا تو حضرتِ سیدنا بلالِ حبشی کہنے لگے ابوبکر مجھے خرید کے تجھے کیا ملے گا تجھے غرض ہے نا کسی اور سے مجھے تو اتنا پتہ ہے میرے رسول تجھے پسند کرتے میرے نبی مجھے کیا غرض کسی اور چیز سے حضور کی تُو پسند ہے لگا جدو بازار ازلدہ تلو کی چورا وانگ صدھائے کسے نے لوٹ لئی غسن جوانی انہیں ہاسے چولی پائے کسے نے خرید دے علم دی دولت کوئی میر فقیر بن آئے آزم بے جہالت ساڑی عزیش کے خرید لے آئے آزم بے جہالت ساڑی عزیش اوہ بھائی کمزور رہ گئے لوگ پیچھے رہ گئے نمبر نہ پہلا اصل کر سکے اس لیے کہ جناب صدیق اکبر نے ایمان عقیدہ تغڑا رکھا مضبوط رکھا ساری زندگی نیتول اللہ کی طرف مسلمان ڈرہا ہوا شہمہ ہوا سوچ رہا ہے سوچ رہا ہے دین کی طرف آتے ہوئے پروگرام بنا رہا ہے کچھے پکے سے عقیدے لڑ کھڑاتے ہوئے ذین پروگراموں کے اندر جھول ہے ارادوں کے اندر کمزوری ہے کیسے قربہ الہی نصیب ہوگا ابھی تو فیصلہ کرنے میں گھنٹوں لگا رہا ہے ابھی تو بات شروع کرنے میں ٹائم لگا رہا ہے تو کب تو آگے بڑھے گا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لوگوں کو بتلایا ہے میرا عقیدہ دیکھو اور تغڑا عقیدہ نبی پاک کے بارے میں تغڑا حضور بیٹھے ہیں مشکال شریف کی حدیث ہے ادھر صدیق اکبر بیٹھ گئے ادھر فاروق اعظم بیٹھ گئے نبی پاک دعا کر رہا ہے اے اللہ میری امت کو بخش دے آمین تو کہہ دیں آپ کی بات ہو رہی ہے اے اللہ میری امت کو بخش دے اچانک حضور کے چہرے پر مذکراہ ہٹ آئی حضور نے فرمایا اللہ بھی اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ میرے ستر ہزار امتی بغیر اسحاب کتاب جنت میں جائیں گے حضور ابو بکر فٹا فٹ بول پڑے کہنے لگے محبوبہ تھوڑے ہیں ذرا زیادہ کر لیں ذرا کس کو کہہ رہے ہیں جی نبی پاک نو کہنا چاہیے تھے جا ہوتے جا کے مسلح پا تم ہی اللہ نو آخ کس کو کہہ رہے ہیں نبی پاک کو یاد رکھیں نبی پاک کی عقیدہ ہے جناب صدیق اپن یا رسول اللہ تھوڑے سے زیادہ کر لیں حضور ستر زار تو کچھ بھی نہیں نبی پاک نے پھر دعا کی فرمایا اللہ فرماتا ہے رمضان کی ہر رات میں ستر ہزار بخش دیا کروں گا مشکار شریف میں موجود ہے حضور صدیق اکبر کنے لگے سوڑے تھوڑے زیادہ کر لیں کچھ بھی نہیں ٹھارا بھی کروڑ تنیر پاکستانی نے تہیر بھی سارے یار سول اللہ کھنا لیں پھیر سارے بندے نبی پاک نے مند تو حضور مہربانی کریں تھوڑے سے زیادہ کر لیں حضور مسکراتے جاتے بڑھاتے جاتے حضرت ابو بکر کا عقیدہ یہ ہے حضرت ابو بکر کا کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں حضور تھوڑے سے ادھر دیکھیں میری طرف یا رسول اللہ تھوڑے سے زیادہ کر لیں نبی پاک نے فرمایا رب فرماتا ہے محبوب تیرے چار لاکھ امتی بغیر اسحاب کتاب جنت میں حضرت صدیق اکبر کہنے لگے حضور کچھ بھی نہیں تھوڑے بات لمبی ہے مضمون باقی کا بھی بیان کرنا ہے حضور علیہ السلام فرمانے لگے ابو بکر اللہ فرماتا ہے کہ محبوب تیری امت کا ایک چلو بارکے اللہ فرماتا ہے ایک چلو بارکے میں جنت میں ڈال دوں گا حضرت صدیق اکبر کہنے لگے سونے ہاں تھوڑے زیادہ کر لیں حضرت عمر بڑی دیر سے چپ بیٹھے تھے کہنے لگے چلو ابو بکر بس بھی کریار بس کر دیر ہو گئی تو کیا عقیدہ ہے کیا نظریہ ہے کیا سوچ ہے صدیق اکبر کی فرمانے لگے عمر اللہ دے رہا ہے نبی لے رہا ہے تیرا میرا کیا جا رہا ہے اللہ دے رہا ہے نبی غریبوں کا بھلا ہو رہا ہے تیرا میرا کیا جا رہا ہے تو حضرت عمر بھی بولے تو انہوں نے بھی دلیروں والا جواب دیا اور کہنے لگے تیرا میرا چلو نہیں اللہ کا چلو ہے جب اللہ ایک چلو بھرے گا تو نبی پاک کی ساری امت ہی اندر آ جائے گی ساری امت ہی اندر آ جائے گی بچنا ہی نہیں کوئی پیچھے تو زیادہ کرانے کی ضرورت ہی نہیں حضرت ابو بکر صدیق ردیق میرے نبی پاک نے فرم حضور کسی سے نراض ہو جاتے نا توجہ ہے دوستوں کی یار بڑی انوکھی بات ہے اب سیدھے کہیں نیچنگا حسار ہے نیل بگڑے رہے ان ساڑھے نا تھے بندہ سیٹھ رہے کسی سے بھی حضور نراض ہو جاتے تو ابو بکر صفارچی بن جاتے کہتے حضور میربانی کریں معاف کر دیں میربانی کر دیں کسی سے بھی نراض کی ہو گئی یار ساللہ حضرت ابو بکر کی اور جناب عمر کی نراض کی ہو گئی نبی پاک نے حضرت عمر کو اور ڈانٹا فرمایا تجھے پتہ نہیں تو تلوارے لے کے آتا تھا اور عمر مجھے بچانے کے لیے ابو بکر بچانے کے لیے آیا کرتا تھا پتہ نہیں میرے ابو بکر کا حضور ڈانٹ رہے ہیں اور جناب ابو بکر کا کہتے ہیں کہتے ہیں حضور معاف کر دیں یہ ذرا جلالی طبیعت کا ہے حضور معافی دے دیں اسے ذرا پتہ نہیں چلتا یار ساللہ میربانی کریں غصہ اترے گا تو سارا سمجھ ہے یار ساللہ نے کچھ بھی نہیں میرے معبول کی زبان پہ کتنے حسین لفظ نکلے فرمایا میری امت پر جس کے دل میں سب سے زیادہ نرمی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے میری امت کے بارے میں جس کے دل میں سب سے زیادہ نرمی ہے وہ میرا ابو بکر ہے میرے بھائی سوچ نظریہ عقیدہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا اور ہر مقام پر آپ کو یہی نظریہ ملے گا ہم دیندار ہوتے ہیں بچے دیندار نہیں ہوتے حضرت صدیق اکبر کے بیٹے بھی مسلمان ہیں تو پوتے بھی مسلمان ہیں اپنی اولاد ساری کو ایک دو تین کو نہیں ساری کو یہاں کہتے ہیں میں آجی صاحب ہوں تو آجی صاحب بیٹا کدھر ہے کہتے ہیں وہ دکان پہ ہے وہ نہیں جمعہ پڑھتا آجی صاحب آپ کدھر آئے ہیں کہتے ہیں فجر پڑھنے تو بچہ کدھر ہے وہ سو رہا تھا سبحان اللہ حضرت عبو بکر صدیق نے ایسا کہتے ہیں میں نے داڑی رکھ لیا آخری عمر میں جب بچے کی آئے گی تو پھر اس کو بھی مشورہ دوں گا رکھ لے ابھی چونکہ وہ بیس پچیس سال کا اب نہیں کہنا اس کا ایسے مسئلے نہ بن جائے حضرت عبو بکر صدیق نے یہ رویہ اختیار چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے بچوں کو اپنے بڑوں کو ہر آدمی کو اپنے گھر کے اندر دین نافذ کر کے رکھا عقیدہ کس طرح کا ہے ترمیزی شریف میں عدیث ہے اللہ خیر کرے گاڑیوں میں نا سٹیکر لگے ہوئے ہیں میرے لئے اللہ ہی کافی ہے تو نہ کھو کہ اللہ لا الہ اللہ پڑھے آگروں اللہ ہی کافی ہے نہیں لا الہ صبح سے شام تک سارے دن پڑھتے رہیں لا الہ اللہ لا الہ زور لگائیں مسلمانوں ہو جائیں گے جی تو نہ لے کے اللہ ہی کافی ہے ماں کھو تو سی پڑھو لا الہ تو قوم بھی بڑی سیانی ہے آکھ ہن دیوے کو گالتے سہیئے نہ ہمارے لئے میں نے کہا ما شاء اللہ اللہ ہی اگر کافی ہوتا تو رسول اللہ کیوں بیجتا کافی اللہ ہی ہے سمجھ لیں اللہ کافی ہے لیکن اللہ نے رسول بیجے اللہ نے یہ جو نعرہ تھا شیطان کیا کہتا تھا کہتا تھا بس اللہ ہی اللہ باقی خیر صلی اللہ یہی کہا تھا نا اس نے بتایا ہے شیطان اللہ کی عبادت کرتا تھا کہ نہیں نہیں میرا خیالے مکر گیا ایسی میں انہی تمہیں سجدہ کرنا کیوں کیوں دھدکار آ گیا اللہ فرماتا ہے مجھے بھی مان اور جسے میں منواتا ہوں اسے بھی وہ کہتا تھا تجھے ماننا ہے اسے تو منوائے گا اسے پر میں اسے بھی مان جسے میں منواتا ہوں اسے بھی مان وہ تعظیم نہیں کرتا تھا اسے نہیں مانتا تھا جسے اللہ منواتا ہے میرے لئے اللہ اور قوم ہر نعرے پہ لگ جاتے ہیں ہر نعرے پہ لکھے لکھ کے لگایا ہو کیا لکھ کے لگایا سنو ترمیزی شریف کی حدیث ترمیزی شریف کی حدیث نبی پاک نے فرمایا مال چاہیے مال صحابہ کہتے ہیں کوئی پانچ فیصد لائیا کوئی دس فیصد لائیا کوئی بیس فیصد لائیا فاروقی آگر فرماتے ہیں میں نے گھر کا سارا مال سامنے رکھا اور پچاس فیصد مال علیہ دا کیا حتیٰ کہ بچوں کے پاس جو کپڑے تھے ایک جوڑے کے علاوہ ان کی بھی میں نے قیمت لگائی آدھا مال غزور کی بارگاہ میں لائیا پیش کیا حالانکہ سال کے بعد اسلام مانگتا ہے وہ بھی ڈائی فیصد لوگ وہاں بھی بڑے بانے کرتے ہیں بڑی تعویلیں ڈھونڈھونڈ کے نکالتے ہیں کہتے ہیں میں پچاس فیصد لائیا اور میں نے کہا ابو بکر سے آگے گزر جاؤں گا لیکن جب ابو بکر صدیق آئے تو سر کا امامہ بھی انہوں نے جوڑی میں ڈال دیا جوتے بھی اتار کے رکھ دیئے کسی مجاہد کے کام آئیں گے ایک بوریا ایک ٹاٹ ٹاٹ کا لباس پہنا اور لے کے نا جاڑی اس کے کانٹے ان کے بٹن لگائے اور صدیق اکبر پیروں پہ جوتا کوئی نہیں سر پہ ٹوپی کوئی نہیں سارا کچھ لا کے نا تینو لب دے آپ گواجے سانو اپنی خبر بھی کوئی ساتھوں پارے نکک گلیاں دے سانو آخ دے لوگ شڑائی اسی ننگ نموس تا سار تا چولا اگل پہنے تاج گدائی سجنہ اپنا آپ گوایا ہے تا یار دے چاہتی پائی رکھ دیا سارا کچھ لا کے قدموں میں حضور نے پوچھا ماں ابقیتہ لے اہلے ترمیزی شریف کے لفظ ہے ماں ابقیتہ لے اہلے ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آیا ہے جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں جس طوے پہ میری بیوی روٹیاں پکاتی تھی میں وہ بھی لے آیا تھا فرماتے ہیں جس برتن میں میرے بچے مٹی کے برتنوں میں روٹی کھاتے تھے اور میں نے کہا دو اس لیے کہ آج میرے رسول نے کہا آیا کہ لے کے آؤ فرماتے ہیں میں ہر شہل آ کے رکھ دی حضور نے پوچھا حضور نے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے میرے عشق دوچ مشکوک نہ ہو نہیں قدیبی نیجت خطا کی تھی تیری ہر ملاقاتی مہنج کی تھی جی میں موسیٰ نال خدا کی تھی ایک تینور اب بھی نہیں کہہ سکیا باقی ساری رسم ادا کی تھی عرش ہے بابا بلے شاہ صاحب کہتے ہیں کہتے ہیں ایک تینور اب بھی نہیں نہ کہہ سکیا باقی ساری رسم ادا کی تھی بعد از خدا بزرگتوئی کس سا مختصر حضور 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 نے پوچھا حضرت عمر کہتے ہیں مجھے نہیں پوچھا سعید بلہ بی وقاس کو نہیں پیچھا عثمان اور علی کو نہیں ڈریکٹر ابو بکر کو پوچھا ماں ابقیت علیہ حلق گھر کیا چھوڑایا ہے تو کہتے ہیں گردن جھو گئی کہنے لگے ابقیت اللہ ورسولہ حضور گھر میں خدا چھوڑایا ہوں اور محمد مصطفیٰ کو چھوڑا ہے میرے گھر میں خدا بھی ہے خدا کا کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں گھر میں اللہ رسول کا نام چھوڑا ہے نام بھئی نام کے لفظ نہیں ہے کہنے لگے ماں ابقیت علیہ حلق ورسولہ میں گھر میں اللہ چھوڑایا ہوں اور اللہ کہا اللہ کا رسول گھر میں ترمیزی شریف کے لفظ ہے سعبا نے نہیں کہā کہ مو تو تیرے سامنے بیٹھے ہیں گھر میں نہیں نبی پاک نے نہیں کہا میں تو سامنے بیٹھا ہوں گھر میں کہ یہ ترمیزی کے لفظ ہے اور کہنے لگے کہ حضور مجھے اللہ اقبال سے پوچھ لو اقبال کہتے ہیں پروانے کو شمع بل بل کو پھول باس بھئی دیکھیں اقبال کا انداز پروانے کو شمع بل بل کو اور باس کہتے ہیں پروانے کو شمع مل جائے نا تو کہتا ہے باس بھئی اور کوئی شہر نہیں چاہیے ختم یہی میری بلکہ ملہ رومی کہتے ہیں کہ پروانے نے دوسرے کو آ کے بتایا وہاں شمع جال رہی ہے تو اس نے کہا تو کون ہے کہا پروانہ کا تو نہیں پروانہ اگر تو پروانہ ہوتا تو بتانے نہ ہوتا جال کے مر جاتا پروانہ وہ ہوتا ہے جو شمع پہ مر جائے تو واپس آگیا تو کس قسم کا پروانہ ہے اقبال کہنے لگے پروانے کو شمع اور بل بل کو پھول یعنی اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت ہے اور بل بل جو ہوتی ہے نا بل بل اس کو بعد پھول چاہیے بلکہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ ایک شکاری نے پکڑ لی تھی بل بل تو بل بل کو اس نے جب گرفتار کیا تو بل بل پتا اس کو کیا کہنے لگی کہنے لگی تو انہیں مجھے پکڑا ہے سیاد شکاری کو کہتے ہیں کہنے لگی تو انہیں پکڑا ہے اب تو مجھے زبا تو کرے گئی اس طرح کرنا جب زبا کرے نہ اور جب تو میرے کباب بنانے لگے تو ذرا انگاریں شولے تیز کر لینا اچھی طرح تیز کر لینا لال سرخ ہو جائے بل بل شکاری سے کہتی ہے کہتی ہے لال ہو جائے شکاری کہنے لگا کیوں کہنے لگی اس لیے کہ مجھے پھولوں سے پیار ہے جب انگاروں کی شکل پھول جیسے ہو جائے گی تو مجھے جلنے میں مزا آ جائے گا پھسی جو دام میں بل بل تو لگی یوں کہنے کرے گا قتل کیا تو نے جب شکار مجھے کباب شمع کے شولے پہ کیجئے ہو سیاد شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے کہنے لگی دل کرتا ہے مرتے وقت یار کا چہرہ ہی سامنے ہو پھول ہی نظر آئے اقبال کہنے لگے پروانے کو شمع اور بل بل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول آرہ اور بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول آرہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں خدا چھوڑا ہے خدا کا تو نبی پاک نے فرمایا پھر پیچھے ہٹ تیرے پیچھے جبریل کھڑے جبریل کھڑے ہیں اور فرمایا جس طرح کی بوریے کا لباس تو نے پہنا ہے جبریل نے بھی اسی طرح کا پہنا ہوا ہے اور میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کیا تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آج ابو بکر کا لباس اللہ کو بڑا پسند آیا ہے رب فرماتا ہے سارے فرشتے بھی اسی طرح کا پہنو جیسا ابو بکر نے پہنا ہے اور اللہ نے بیجا ہے رب خدا خود میر مجلس بود خدا بندے سے خود پوچھے اللہ فرماتا ہے سارے ابو بکر سے پوچھ کے بتاؤ مجھ سے راضی ہے کہ نراض ہے حضور نے فرمایا بتا ابو بکر تو اللہ سے راضی ہے کہ نراض ہے جناب صدیق چیخ مار کر روئے کہنے لگے معبوبہ میں بڑا راضی ہوں میں بڑا راضی ہوں میں بڑا راضی ہوں بیاہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا کچھ لوگ کہتے ہیں آپ جی نبی پاک کو اللہ سے ملا دیتے ہیں جناب صدیق اکبر کا عقیدہ سنو امام فخر الدین راضی تفسیرِ قبیر میں لکھتے ہیں نبی پاک نے انگوٹھی اتار کے دی انگوٹھی ایک انگوٹھی ساڑھے چار ماہ سے چاندی کی مرد کے لیے ایک ناگوالی پہننی جائز ہے چاندی کی بھی دو نہیں پہن سکتا سونا پہننا ویسے حرام ہے پیت اللوہ تانبہ سم مرد کے لیے ممنوع ہے چاہے جس مرضی بابے کے دربار سے دم کرا کے لائے شریعت نے حرام قرار دے دیا نہیں پہن سکتا نبی پاک انگوٹھی پہنتے تھے توجہ ہوئے آپ دوستوں کے میری باب حضور نے کہا ابو بکر ذرہ در آ حضرت ابو بکر صدیق سب سے زیادہ پیسے دیتے تھے نبی پاک کی بارگاہ میں دین کے لیے سب سے زیادہ خرچ کرتے تھے لیکن دوستو کمال نہیں تین دن حضور کے ساتھ گار میں رہے کبھی جاڑو دیتے گار کو کبھی پیر دباتے کبھی سر مبارک دباتے کبھی کھانا لے کے آتے ان کی بچی روٹی پہنچاتی مسجد نبی میں جس بندے نے حضور کے زمانے میں سب سے زیادہ جاڑو دیا اس کا نام بھی ابو بکر صدیق ہے حضرت ابو رہرہ فرمایا کرتے تھے کہ مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی جس نے سب سے زیادہ ہیٹیں اٹھا اٹھا کے لائیں وہ بھی ابو بکر صدیق تھے اور فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس کو میں سب سے زیادہ ہاتھوں سے نوکری کرتا دیکھتا وہ بھی ابو بکر صدیق ہے ابو بکر مسجد ہوتے ابو بکر جھاڑو دیتے ابو بکر صفانیہ کرتے صفے بچھاتے اور جب جمعہ کا ٹائم ہوتا سب سے پیچھے بیٹھ جاتے سب سے پیچھے تاکہ کسی کو پتا نہ چال جائے کہ اس کا پہلا نمبر ہے صفانیہ کرنی نوکریہ کرنی ڈیوٹیاں کرنی حضور کی تابداری کرنی ذاتی کام بتاتے تھے نا یہ بہت بڑی بات کرنے لگاؤں ذاتی کام بتاتے تھے اپنا ذاتی تو جناب صدیق اکبر کو بتاتے تھے ادھر آبو بکر آئے کہا جا دوڑ کے میری انگوٹھی پہ نام لکھوا کلا جناب صدیق اکبر کو حضور ذاتی کام بتاتے او بھائی وہ کام جو بچوں کو عام لوگوں کو غریبوں کو بتایا جاتے عبو بکر ادھر آ حضور آزر جا میری انگوٹھی پہ نام لکھوا کلا توجہ ہے میرے تباک پہ حضور نے فرمایا اس پہ نہ اللہ کا نام لکھو آکے لا کس کا صرف اللہ کا حضور نے بیجا عقیدہ دیکھیں اللہ کافی ہے اس میں شک لیکن جیسے اللہ منوائے اسے بھی ماننا پڑے گا فرمایا جا اللہ کا نام لکھو آکے لا حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں گوٹھی لے کے گیا مصور کو کہا اللہ کا نام لکھ دے کہتے ہیں اچانک میرے دل میں خیال آیا صرف اللہ کا نام حضور کا حکم کیا ہے کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا صرف اللہ کا نام کہتے ہیں میں نے اس کو کہا اللہ کا نام نہ لکھنا ساتھ میرے مصطفیٰ کا بھی لکھ دے صرف اللہ کا نہ لکھنا حضور کا بھی لکھو نبی پاک کا حکم کتنا ہے اللہ کا کہا ساتھ میرے نبی پاک کا بھی لکھو حضرت ابو بکر نے دو نام لکھو آئے فرماتے ہیں میں جب تک مسجد نبی آیا نام دو تھے سارے رستے میں دیکھتے آیا اللہ اور محمد دو نام تھے جب مسجد نبی میں اگوٹھی لا کے حضور کو پیش کینا تو حضور نے فرمای دارانا میں قریب آیا فرمایا تجھے کہا تھا صرف اللہ کا نام لکھوانا تو تین لکھوانا آیا ہے کہا حضور یہ تیسرا کہاں سے آگیا ہے تو دو ہی لکھوائے تھے اور میں تین ہے یہ دیکھ اللہ محمد اور ابو بکر تو تین نام لکھے حضور قسم اللہ کی عزت کی آپ کا میں نے لکھوایا اپنا نہیں لکھوایا امام راضی کی تفسیر کبھی آپ کا لکھوایا اپنا نہیں لکھوایا اچانک حضور مسکرانے لگے حضرت صدیق اکبر کا ماں تھا چھوما سینے سے لگا لیا نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو محبت کے آنسو حضور کیا ہوا فرمایت جبریل آگئے ہیں اور آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ رب فرماتا ہے ابو بکر نے گوارہ نہیں کیا کہ آپ کا نام میرے نام سے جدا ہو اور اللہ نے گوارہ نہیں کیا کہ آپ کے نام سے ابو بکر کا نام جدا ہو یہ اللہ نے گوارہ نہیں کیا اللہ نے گوارہ نہیں کیا یا رسول اللہ رب فرماتا ہے آپ کا نام ابو بکر نے لکھوایا ہے اور ابو بکر کا نام اس کے رب نے لکھوا دیا ہے یہ عقیدہ ہے جناب صدیق اکبر کا یہ عقیدہ ہے جناب صدیق اکبر کا کہ ہم نبی پاک کے نام سے اللہ کا نام اور اللہ کے نام سے نبی پاک کا نام جدا کر سکتے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے جناب صدیق اکبر نے عقیدہ دیا کہ میرے لئے اللہ اور اللہ کا رسول صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس یاد رکھیں یہ نظریات یہ افکار ہمیں حضرت ابو بکر صدیق دیتے ہیں جناب صدیق اکبر ہمیں یہ نظریات دیتے ہیں سنیں پہلے دلائل سن لیں یہ حدیث جو آپ ارز کرنے لگا ہوں آپ نے سنی ہوں یہ بڑی معروف ہے لیکن عقیدے سے تعلق رکھتی ہے ارز کرنا مضمون کے لحاظ سے ضروری ہے اس کو امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا حدیث کی بڑی موتبر کتاب ہے تمام مسالک کے ہاں مسلمانوں کے مقاتبے فکر اس کو پڑھتے ہیں کنز الامال اس کے اندر حدیث موجود ہے جامعہ البیان کے اندر موجود ہے مولانا شرف علی تھانوی نے بھی اپنی کتاب میں لکھی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ مجوس پہ نبھانی علی رحمہ نے بھی اس کو لکھا ہے حضرت صدی کے اکبر کا وصال ہونے لگا ہے توجہ ہے آپ دوستوں کی وصال کا وقت آیا تو فرمایا مجھے غسل دینا کفن دینا کبر نہ کھودنا رواج کیا ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کبر کھو دو پھر جنادہ کہا میرے غسل کفن کرنا پر کبر جنادہ کیوں فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے نا غسل کفن کرنا جنازہ بھی پڑھنا اور بیان کس کو کر رہے ہیں مولا علی شیر خدا کو وسیعت کس کو ہو رہی ہے حضرت علی کو فرمایا علی تیری دیمہ داری ہے جب میرا وصال ہو جائے نا تو جنازہ پڑھ کے نا تو مجھے حضور کے دروازے پر لے جانا اور پھر اپنا کمال نہیں سنایا کہ میں نے بڑی تابداری کیا دیکھنا پھر بنتا کیا یہ نہیں بتایا یہ نہیں آجزی اپنی جگہ پر ان کے ساری وہی ہے اپنے آپ کو سمجھ جا وہی آجز ہی ہے کہ لے جانا دھر رسول پہ رکھنا اور کہنا حضور ابو بکر آزر ہے اگر خود بخود دروازہ کھل جائے تو اندر دفن کرنا قبر کھود کے اور اگر دروازہ نہ نہ کھلے تو کوئی میرا کمال نہیں کوئی میرا کمال نہیں اس میں کوئی میری شرمندگی نہیں میں اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھوں گا کہ مجھے ایک مسئلہ بانگے آرام سے اٹھانا اور جنت البقی میں لے جانا اس لیے کہ مجھے اپنی نوکری پر کوئی دعویٰ نہیں کوئی دعویٰ نہیں میں خادم ہوں خادم ہی اچھا ہوں لے جانا دعویٰ کوئی نہیں کیا فضیلت نہیں بیان کی حضرت علی شہرِ خدا یہ تمام صحابہ کا متفقہ عقیدہ سنیں حضرت علی شہرِ خدا کہتے غسل دیا کفن دیا اور مدینے میں جو روتے ہوئے آج لوگوں کو دیکھا جو حضرت ابو بکر کے ساتھ پیار لوگوں کا آج دیکھا فرماتے ہیں آج پتا چلا امام عمد بن عمد نے کہا تھا پتا تو تب چلے گا نا جب جنازے اٹھیں گے پتا تو تب چلے گا نا جب جنازے اٹھیں گے جنازے اٹھیں گے میرے مردے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے کہنے حل ودا سرکار خود تشریف لائیں گے کہ پتا تو تب چلے گا جنازے اٹھیں گے حضرت صدیق اکبر کا جنازہ اٹھا تو لوگوں کو پتا چلا حال کیا ہے فرماتے ہیں جنازہ پڑھ کے در رسول پہ لے گئے حضور کی قبر اٹھر کے سامنے رکھ کے حضرت علی نے بات کی کس نے بول کے بتائیے مولا حضرت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے مولا علی نے کس نے بات کی لوگ کہتے ہیں یہاں باتیں نہ کرو سلام کرو گزر جاؤ مواجہ پہ فقط سلام فقط سلام حضرت علی نے بات کی اور کھڑے ہو کے بات کی اور جناب علی کی داڑی آسموں سے بھری ہوئی ہے کہتے ہیں حضور ابوبکر آزر ہے ابوبکر آزر ہے حضور ابوبکر آزر ہے اس سے زیادہ لفظ کوئی نہیں حضرت علی فرماتے ہیں میں آگے تھا باقی سارے پیچھے تھے اور سب سے پیچھے جنازہ تھا حضور ابوبکر آزر ہے فرماتے ہیں خود بخود دروازہ کھلا خود بخود تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری کشن عالم سے چھپ جانے والے خود بخود جنازہ دروازہ کھلا اور فرمایا ہمیں تو انہوں نے کہا تھا نا دروازہ خالی کھول جائے تو دفن کر دینا اندر سے آواز بھی آنے لگی ادخل الحبیب دیر نہ کرو مابوب کو مابوب کے ساتھ ملا دو دیر نہ کرو جلدی ملاو فرماتے ہیں کبر کھودنے لگے تو دو منٹوں میں کبر بھی نکل آئی ایسے فٹا فٹی خناب صدیق اکبر کو دفن کیا دنیا کی دوستیاں کچھی کبر تڑ میرے رسول کا جرانہ پکا کب میرے مابوب کا دوستانہ کبر میں بھی آشر میں بھی میزان میں بھی ہر جگہ جڑے کنگے سی مرانگے نال تیرے اجونا بھی بازیاں جڑے کنگے سی روز دعویٰ کر دے جڑے کنگے سی مرانگے نال تیرے اجونا بھی بازیاں آریاں نہیں جڑے ترس دیسان دیدنو دنے راتی پھر اونا بھی باریاں باریاں بنی ہوتی ہیں نا سلیٹ کے درمیان تھوڑی سی جگہ رہ جاتی ہے تو قریب ہی دو سو روڑے راکھ رہے ہوتے ہیں کہ نظر نہ آئے یہاں سے وہاں بھی لوگ کہتے ہیں جڑے کنگے سی مرانگے نال تیرے اجونا بھی بازیاں آریاں نہیں جڑے ترس دیسان دیدنو دنے راتی اونا بھی باریاں ماری یعنی جڑو خیزان باغ بچ وال کھولے پنچی اٹھ گئے مار اڑھاری یعنی کسی چلی دی ذرا نہ پیش چلی باما موت نے جڑو کھلا رہی یعنی محمد بوٹیا چھوٹائی جگ سارا سچیاں مدینے والے دیا جاری بس سچیاں مدینے والے دیا جاری حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق نے عقیدہ دیا امت کو کہ حضور کے روزے پہ جاؤ تو جو تم ارض کرو حضور وہ سنتے ہیں جو بات کہو نبی پاک وہ سنتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جاؤں رہا حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بھی بتایا کہ قبروں کے پاس فیض ہوتا ہے اسی لیے تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب دفن ہونے کی خواہش کر رہا ہوں یہی خواہش بخاری پڑی یہ بعد میں حضرت عمر نے بھی یہی خواہش کی میرے بھائی جناب صدیق اکبر کا قیدہ جناب صدیق اکبر کا نظریہ اور حال پتہ کیا ہے انتقال کا وقت آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھنے لگے بیٹا کہ حضور نے وصال فرمایا تو دن کون سا تھا دن کون سا تھا عرض کی پیر کا کہ آج کون سا ہے کہ پیر کا دن ہے کہ حضور کا وصال ہوا تو لیٹے کس طرح تھے کہ اب بھائی جس طرح آپ لیٹے ہوئے کیا نبی پاک بول کیا رہے تھے فرمایا اسی طرح کی بات جس طرح کی آپ کر رہے حضرت عائشہ رو پڑی کہ اب یہ کیا پوچھ رہے ہیں تو حضور ابو بکر کہنے لگے بیٹا زندگی حضور کے طریقے پہ گزاری ہے دل کرتا ہے دنیا سے جاؤں بھی اس طرح جو میرے نبی کا طریقہ ہے اور نظریہ کیا ہے حضرت سعید بن نبی وقاس کہتے ہیں سیابہ بیٹھے تھے تو اپنے اپنے پسند بتا رہے تھے حضرت علی نے بھی پسند بتائی فرمایا تین شہ مجھے بھی بڑی پسند ہے گرمیوں کا روزہ تگڑے دشمن سے لڑائی اور میمان کے ساتھ کھانا کھانا پسند ہے فرماتے ہیں جس سے ابی نے بھی کوئی بات کی باتیں پریزگاری والی تقوی والی سنت والی شریعت والی ابو بکر صدیق چھپ کر کے بیٹھے تھے جناب عمر کہنے لگے بھائی آپ بھی بولے کہنے لگے ابو بکر کی پسند بھی ساری حضور کے گردی گھولتی ہو پسند بھی ساری اگرچہ باقیوں نے بھی جو باتیں کی جیاد سے تعلق ہے دین کی سربلندی سے تعلق ہے لیکن ابو بکر صدیق آقیدہ کیا ہے کہ ساری باتیں حضور کے گرد کہنے لگے حضور میرا دل کرتا ہے میری بیٹی آپ کے گھر میں ناوکری کریں اور میری دوسری پسندی یہ ہے کہ اللہ مجھے مال دیتا رہے میں مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کرتا رہا ہوں اور تیسری پسندی ہے کہ انظر اللہ واجہ رسول اللہ حضور بیٹھے رہے میں دیدار کرتا رہا ہوں حضور بیٹھے رہے میں دیدار میں یہ دیکھتا ہی رہا ہوں یہ میری پسند ہے ساری زندگی ایک عقیدہ جناب صدیق اقبر کا کہ جو حضور کہہ دے وہ کر جاؤ اس میں بھلا ہے میرے بھائی تشکیق کا دور ہے فسادات کا دور ہے لوگ اس دور کے اندر شک بانٹ رہے ہیں شک روز بکتا ہے ڈبل مائنڈڈ زین کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے حضورت صدیق اقبر کاقیدہ یہ ہے کہ سیدھا معبوب کی طرف دیکھو سیدھا نبی پاک کی طرف دیکھو مسلمان یہ کہا نبی گزرہ نا یوم پاکستان چاہیے تھا نا سارے یہ پیغام دیتے کہ پاکستان تو اس لیے بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول جو بھی پیغام دیتا ہے کہتا ہے سردے مضبوط کریں گے ڈرتے نظریہ پاکستان کا نام لیتے حکمران ڈرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جب ہم یہ کہیں گے نا کہ دین نافذ ہوگا تو ہمیں اپنے اوپر بھی نافذ کرنا پڑے گا ہمیں اپنے اوپر بھی ڈرتے ہیں جو بھی بات کرے گا یا جمہوریت کی کر کے گزر جائے گا لولی لنگڑی جمہوریت جو جماعت کے اندر کوئی نہیں وہ جماعت کیا سے جمہوریت لائے گا اور یہاں کوئی بات کرے گا لائن آڈر کی کوئی ایسی بات کر کے لوگوں کو بیل آ کے روٹی کپڑے اور مکان کا نام لے کے گزر جائیں گے بھائی اس قوم کی بھلا اگر جمہوریت میں ہوتی تو جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں تو جمہوریت آج بھی زیادہ اچھی ہے اگر روٹی کپڑے اور مکان کی بات ہوتی تو اتنے لوگوں کو قتل کرانے کی کیا ضرورت تھی اگر تمہیں لائن آڈر کا مسئلہ تھا تو پھر چالیس ہزار لوگوں کو ایک ایک دن میں مروانے کی کیا ضرورت تھی پاکستان تو اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں رسول اللہ کا دین نافت ہوگا یا حضرت ابو بکر صدیق کے طریقے اپنائے جائیں گے یا فاروق اعظم کا طرز حکومت آئے گا یا حضرت عثمانِ گھنی کی درویشی اور مولا علی شہرِ خدا کی دلیر جیسے حکمران آئیں گے ان چونچلوں سے اب قوم نہیں بہلے گی اور قوم بھی سن لے یاد رکھ لے انقلاب صرف وہ ہے جو میرے نبی پاک لے کے آئے ہیں کسی نئے انقلاب کی کسی چیز کی آجت نہیں اسلام ایک بہترین طرز زندگی ہے اور یہی چلاک جلے گا تو روشنی ہوگی بچوں کو چھٹی ہے کل آپ کسی سے پوچھ لیں جو ہے وہ قرار داد پاکستان کیا ہے کیا مطلب تھا اس کا پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں درپیش ہوئی تو ایسے بچے گھومے گامے سے ہیں کوئی پتہ ہی نہیں بیچاروں کو اس لیے کہ قوم کو بتایا ہی نہیں گیا کہ پاکستان بنا کس لیے تھا پاکستان بنا تھا نبی پاک کے نظام کے لیے حضرت ابو بکر عثمانِ گنی مولا علی فاروقِ آدم کے طرزِ قومت پر طرزِ قومت کے لیے اگر وہ مشن مکمل نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے ابھی پاکستان کی تکمیل مکمل تو ابھی رہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر اس کو ابھی بننا ہے اس کو ابھی سورنا ہے اور جب تک ہم سب کا دلی نعرہ دل کا نعرہ اوپر اوپر سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں دین نعفذ ہونا چاہیے جب تک روح سے عواج نہیں نہ نکلے گی کہ نبی پاک کا نظام آ جائے اتنی دیر تک دین نعفذ ہے حضور کا نظام آئے گا تو کام چلے گا لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ مدینہ کے بعد پہلا ملک ہے جو نظریہ کے نام پر بنا ہے تو پاکستان ہے اور یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے اس لیے کہ یہ جو پنجاب ہے یہ داتا علیہ جویری کی جاگیر ہے اور سندھ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی جاگیر ہے اور بلوچستان حضرت خاجہ محروی علی رحمہ کی جاگیر ہے اور سراد کا علاقہ خیب اور پختون خواہ یہ باب عبدالرحمن کی جاگیر ہے یہ صوفیاء کے علاقے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ صوفیاء کی مرکز سے بنے ہیں اور جہاں دین بھی نافذ ہوگا تو انشاءاللہ ان صوفیاء کا پیغام محبت نافذ ہوگا اور بڑی جلدی نافذ ہوگا بڑی جلدی وقت ہم اپنی کھلی آنکھوں سے اور کھلے دل سے دیکھ رہے ہیں اور بڑی جلدی لوگ اس کو اگر خواب سمجھے تو ضرور سمجھیں صرف نعرہ سمجھے تو ضرور سمجھیں دیانداری سے مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہواد تانگ ہو گئی ہے گمہ بڑھا سخت ہے اب جو آندی آئے گی وہ تیز ہی آئے گی اور انشاءاللہ اس کے بعد جو تھنڈی آواد چلے گی وہ میرے نبی پاک کے نظام کی چلے گی قرآن اور سنت کی چلے گی یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی آخر دعوان آن الحمدللہ